ایک وقت تھا کہ نیب جب بھی کوئی درخواست دائر کرتا تھا ملزموں کے خلاف تو انہیں نیب کا جو موقف جب وہ تسلیم کیا جاتا تھا آج یہ وقت آن پہنچا ہے کہ نیب کو جرمانہ ہونے شروع ہو گئے ہیں اور آمر سعید ران ایڈوکیٹ نے اس کیس کا دفاع کیا ہے چودری پرویز الہی کا یہ کیس تھا انہی سے جان لیتے ہیں کہ انہوں نے کتنا جرمانہ کروایا ہے آمر صاحب آج آرنیبل لاہور آئی کورڈ نے نیب کو ایک فریولیس کیس فائل کرنے پہ کورڈ کا ٹائم برباد کرنے پہ دو لاکھ روپے جرمانہ آئیت کیا ہے اور کہا ہے کہ اور یہ آئی کورڈ کا آرنیبل ڈیویجن بینج تھا اس سے پہلے کورڈ کی یہ ایبزرویشن تھی کہ آپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ نیب کا جو چیئرمن نیب ہے وہ آل ان آل ہے کہ بغیر کسی انکویری بغیر کسی ڈاکومنٹس کے وہ انکویری کو انویسٹیگیشن میں کنورٹ کر سکتا ہے تو نیب کے پروسیکوٹر اس بات کے اوپر بڑے پریشان تھے کہ یہ بات کس طرح کر لی انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو ستا کیونکہ آرٹیکل ٹین نے کانسٹیوشن یہ بتاتا ہے کہ آپ کے فرنمنٹل رائٹس ہیں جب تک اس کے خلاف کوئی کیس ثابت نہ ہو جائے اور ثابت ہونے کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے اس کے خلاف انکویری اس کے خلاف انویسٹیگیشن اس کے خلاف ویٹنسز ہم نے یہی کہا تھا کہ ہمارے خلاف جو نیچے کوئی انکویری ہوئی ہے تو جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ ہمیں پروائیڈ کیے جائیں انہوں نے پہلے کہا جی دیں گے کوٹس نے آرڈر کر دیا آج کوٹ کے اندر آکے کہہ رہے ہیں کہ ہم کوپیز دیں ہمارے پاس انکویری نہ بھی ہو تو انویسٹیگیشن کنورٹ کر سکتے ہیں جو کسیدی ایک قسم کی قانون کی خلاف ورزی ہے کانسٹیوشن کی خلاف ورزی ہے آمین صاحب یہ ذرا ہمارے ناظرین ان کے جاننے کے لیے یہ بتائیں کہ یہ کیس تھا کیا چودری پرویز الائی کے خلاف یہ دیفرنٹ انہوں نے کہا کہ پرویز الائی صاحب نے جتنے ان کے تنیور کے اندر جو دیفرنٹ ایریاز کے اندر اور یہ سٹیٹمنٹ لکھیں گی مختلف لوگوں کی کہ ہمیں وہاں سے سٹیٹمنٹ یہ محمد صاحب بٹی وہ ان سے پیسے لیتے تھے اور بعد میں پرویز الائی کو پیسے دیا کرتے تھے لیکن یہ کہہ دینا آسان ہوتا ہے کہ یہ فلان نے لیے پیسے فلان نے آگے دیے اس کی سٹیٹمنٹ میرے خلاف اگر استعمال کرنی ہے تو مجھے اس کی سٹیٹمنٹ کی کاپی دینی ہے میں نے اس کو پر کراس کرنا ہے کہ بھائی کب ملے تھے کب آپ کی میری ملاقات ہوئی تھی ایسی کوئی بھی چیز ہو اس کے خلاف آپ ڈاکمنٹ پروائیڈ کرنا دو سو پیسے سٹی کے تحت پروسیکوشن کی ذمہ داری ہوتی ہے اور پروسیکوشن وہ نہیں دے رہی تھی آج کورڈ کے اندر بھی کورڈ نے یہ کہا کہ یہ اگر ڈاکمنٹ آپ ان کو دیتے ہیں اس سے آپ کو کیا پریجوڈیس ہوتا ہے کیونکہ یہاں دا سٹیٹ آپ نے تو انصاف کے مطابق بات کرنی ہے آپ کوئی فیصلہ تو نہیں کر سکتے فیصلہ عدالت نہیں کرنا ہے تو اس بات کے اوپر ببستے وہ ان کے مائن میں یہی تھا کہ ہم باؤنڈ نہیں ہیں کہ ہم ہمارے پاس جو بھی انکویری کرانے کے لیے ہے ہم اس کی آگے ڈاکمنٹ پروائیڈ کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں یعنی کوئی کسی قانون یہ کہتا ہے کہ جب بھی کسی کے اوپر الزام ہو تو اس کے خلاف جو الزام ہے ثبوت جو اس کے خلاف استعمال ہونے ہیں اس کو فراہم کرنے ضروری ہیں یہ تو منشاہ ہے قانون کی آئین کی کہ کسی کی خلاف آپ کو کیس کرنے جا رہے ہیں تو اس کے ڈاکمنٹس تو آپ کو دیں گے کہ آپ کے خلاف یہ ایلیگیشن ہے یہ بغیر ایلیگیشن کی اٹھا کے اندر پھینک دیں گے آپ پڑھے رہے ہیں جب فیصلہ ہوگا دیکھا جائے گا تو یہ آرٹیکل ٹین نے جب کانسٹیوشن میں آیا تھا تو وہ یہی تھا فیر ٹریل کا ہے اور فیر ٹریل ہر چیز کے لیے ہے اس کے لیے ہر چیز آپ نے پروائیڈ کرنی ہے اگر نیب ایسی باتیں نہیں مانتا ہے اور ابابدی لاغ کہتا ہے تو ابابدی لاغ ہو نہیں سکتا اس بات کے اوپر آج کانسٹیوشن نے کہا ہے کہ آپ سے جو کوشن پوچھیں گے ہیں آپ کسی چیز کو تسلیب اگر جواب نہیں دے سکے کبھی آپ بات کوئی اور کرتے ہیں پہلے دنوں نے کہا اگر نہیں کریں گے تو آپ کو چیرمین نیب کو بلائیں گے جب پیٹیشن جو پروسیکیوٹر تھا نیب کا وہ کچھ نہ بتا سکا ایڈ ڈینڈ کورٹ نے کہا کہ یہ پیٹیشن آپ نے کورٹ کا وقت زائے کیا ہے کوئی فریولیس پیٹیشن لیا کے کورٹ کے ٹائم زائے کرنے کے اوپر انہیں ڈسمس کیا ہے آخر میں یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا رانہ سناؤلہ صاحب نے بھی اسی طرح منصیات کے کیس میں انہیں کافی عرصہ تک ان کی من جو فردہ جرمجہ وہ نہیں لگ سکتی اور ان کی بھی یہی ترخواستی کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں اور جو سی ڈی آر کا ریکارڈ ہے وہ سارا فراہم کیا جائے جب وہ ریکارڈ پہ آیا تو اس کے بعد وہ بری ہوگے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ چودری پرویجز علائی کا کیس کو اس کانٹیکس دیکھیں ہر کیس کا کیس تو کیس ویری کرتا ہے کرمینل کیسز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ان کے خلاف اگر کیس تھا اور وہ بری ہو گیا تو ان کو چاہیئے تھا وہ جو اس سکت کا پروسیکوٹر تھا جو لوگ اس کے خلاف کر رہے تھے کیس ان کے خلاف ایک سو بیاسی کی کاروائی کرتے ہیں ان کے خلاف ایف آئیے کرواتے ہیں آج تک تو نہیں کروائی ہمارے خلاف تو سیری سی بات ہے کہ ہمارے اوپر ایلیگیشن لگائے ہوئے ہیں اور ایلیگیشن ایسے ہیں جس کے اوپر آر لیڈی نیب اور ایف آئیے دونوں سائٹ پر کیس سلا رہے ہیں تو ڈبل جیپیڈی بھی آپ چلا نہیں چکتے لیکن کیا ہے حالات ہیں وقت کا تقاضہ ہے جو چل رہا ہے جو کریں گے ہم بہتنے کے لئے تیار ہیں ہم نے تو عدالتوں کا سامنا کرنا ہے اور سامنا کریں گے تانسٹیوشن کے ہمیں یقین ہے عدالتوں میں یقین ہے اور عدالتوں نے آج بڑا اچھا فیصل ہے اگر بری ہو جاتے ہیں چاہتے ہیں کسی بھی مقدمہ میں تو کیا آپ بھی ایک سو بیاسی کی قادمی کریں گے بلکل کریں گے میں کرنا چاہیے ہوتی ہے میرا جب ایک کیس ہوں گے تو ان کو بھی سیجیسٹ کریں گے اور باقی دوستوں کو سیجیسٹ کرتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک سو بیاسی کا جو ہے پروفیجر کے اندر اس کی سزا بھی بڑھانی چاہیے کہ جتنی سزا اس کی کمت کا محافت پنشمنٹ ہو یہ نو کے چھے مینے کی سزا دے کہ بندہ کو فارق کر دی جائے یہ ہونی چاہیے تب ہی ہمارے اندر ملک کے اندر فریولیس کیسے ستم ہوں تینکیس سو مکس